آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارست جہازیب کے ساتھ خواتین کے حقوق کا معاملہ سیاسی اخلاقی یا اسلامی اور کیا اسلامی نظریاتی کا انصل اپنی افادیت ثابت کر سکی ہے یہ ہیں وہ بیٹ جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں باندھ رکھا ہے ذہن میں جو خیال اس میں ترمیم کیوں نہیں کرتے بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ بولا جائے اب چپ رہنا زیادتی ہوگی کس بات کا خوف کس چیز کا ڈر بولنا تو ہوگا کب تک آگ سے جلتے رہیں گے کب تک تیزاپ سے جھلستے رہیں گے کب تک عزت غیرت رسم و رواج کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے کب تک ستم سہتے رہیں گے تھانے کوٹ کچیری میں عورت کی بیزتی ہو ذاتی جرگوں میں اور تاکوں میں عورت کی بیزتی ہو ونی سوارا کاروکاری جیسی رسومات کا شکار بھی عورت ہو یعنی مرد جرم کرے تاوان عورت بھرے اور جہاں سے امید تھی جن سے امید تھی ان کے رویے بھی کون سے مثالی ہیں پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا پارلیمنٹ سے باہر عورت کی توہین نیشنل ہو بھی بن چکی ہے اور کسی کو بھی اپنے اس طرز عمل پر شرمندگی نہیں ہوتی کیا ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم آج کے ترقی آفتہ دور میں بھی عورت کو دوسرے درجے کی کم تر مخلوق سمجھنے کی ذہنی بیماری کا شکار ہیں کیا ہمیں مان لینا چاہیے کہ خواتین کے حقوق کی باتیں ہم صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں حقوق دینے کے لیے نہیں کرتے اور کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ دور جہلت سے ملتی جلتی مرد کی برطری کی قائل قبائلی روایات آج بھی ہمارے فلی فخر کا سبب ہیں کیا وجہ ہے کہ جب بھی خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے قوانین بنائے جاتے ہیں آئینی غیر آئینی شرعی غیر شرعی کی بحث شروع جاتی ہے مغربی معاشرے کی تقلید قرار دے دی جاتی ہے مادر پدر آزادی حاصل کرنے کی کوشش سمجھی جاتی ہے کیوں کیا خواتین کو اسلام کا اپنی حدود و قیود کا کچھ نہیں پتا کہا جاتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل بھی ہے بڑے بڑے مسائل اس کی ناک کے سامنے سے گزر جاتے ہیں خاموشی تاری رہتی ہے لیکن خواتین سے جڑے مسائل پر ایسی ایسی تجاویز ایسے ایسے اعتراضات سامنے لے کر آتی ہے کہ اللہ اللہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا واحد مسئلہ خواتین ہیں سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسلامی نظریاتی کاؤنسل اپنی افادیت ثابت کر سکی ہے اب تک اسی بارے میں پروگرام میں آج ہم بات کریں گے اور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جے ایو آئی ایف سے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمارے ساتھ مذہبی رہنما اور اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ممبر موجود ہیں علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیویسٹ جبران ناصر موجود ہوں گے پروگرام میں اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے عزمہ بخاری صاحبہ نے اسلام علیکم بہت شکریہ آپ سب کا پہل ایک بریک لے لیتے ہیں دیکھتے رہیے گا نیو سپیٹ اچھا عزمہ بخاری صاحبہ آپ سے ہم شروع کرتے ہیں اچھا عزمہ خواجہ آصف صاحب نے ایک خاتون رکن اسیمبلی جو ہے ان کے ساتھ جو توہین کا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور اس کے بعد جو عابد شرلی ہیں انہوں نے بھی پارلیمنٹ سے بہار بہت دفعہ اس بات کو وہ دھورا چکے ہیں تو کیا یہ چیز مسلم نون جیسی جماعت جو کہ خواتین کے حقوق کے لیے بڑی بات کرتی ہے اس میں ہونی چاہیے جی شکریہ پارس جی بلکل نہیں ہونی چاہیے اور میں سمجھتی ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے جو کیا اس کو انہوں نے ریلائز کیا ریلائز کرنے کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کہیں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو زبان اور جو کلچر پی ٹی آئی نے فروغ دیا ہے ہمیں کہاں کہاں گالی نہیں پڑی ہمیں سوشل میڈیا پہ کتنی کتنی گندی اور گھٹیا گفتگو سننے کو ملتی ہے ہمیں ابھی پروگرام سے آپ نکلیں گے اور اس کے بعد جو میسیجز آئیں گے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے یہ جو ایک کلچر ہے اس کو اکروس تا بورٹ بلکل ختم ہونا چاہیے یہی وہ انٹولرنس سے شاید یہ باتیں آپیں خاتون ہونے کی حیثیت سے کہہ رہی ہیں یا مسلم میکنون کی رکن ہونے کی حیثیت سے کہہ رہی ہیں یا دونوں حیثیت میں آپ یہ بات کر رہی ہیں اور آپ سمجھتی ہیں جو آپ نے کہا کہ خواجہ آصف نے مافی مانگ لی ہے کیا یہ مافی قابل قبول ہے یا بازابطہ طور پر شریف مزاری کا نام لے کر مافی مانگ لی چاہیے تھی اور آبیچ شیر علی کو آپ نے دیکھا وہ تو اب تک بات کر رہے ہیں ریپیٹ کر رہے ہیں اس ورڈ کو بار بار اثر نہیں ہوا اس کا مطلب کسی بات کا دیکھئے دیکھئے اگر ریپیٹ کرنے کی بات ہے جو نعیم الحق صاحب نے کہا اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کو بھی آپ دیکھئے نا اور میں نے تو کہا کہ میں دونوں حیثیتوں میں کہہ رہی ہوں میری پارٹی کی بڑی سٹرونگ سٹانس ہے کہ آپ کو معنوم ہے کہ جب جمائمہ والا واقعہ ہوا تب بھی کیٹیگورکلی ہمیں کہا گیا کہ بلکل آپ ذاتی کسی بھی حیثیت میں عمران خان صاحب کے بہت سے کانٹروورشل پہلو بھی ہیں زندگی کے لیکن ہم تیٹی آئی کی نہیں جائیں دیکھیں پارلمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا محتبر اور ایک بڑا محترم ادارہ ہے اور جو سارے ہمارے پارلمنٹیرینز ہیں وہ بڑے محترم ہیں لیکن اگر کسی پارلمنٹ میں عراقین جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا مظاہرہ کریں گے اس ماہ تو آپ یہ بتائیے کہ پھر کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ حضرات جو ہیں وہ عورتوں کے حقوق کے لیے قانون سازی کریں گے دیکھیں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور ہوتا رہے گا اور ہوتا رہے گا کہیں پہ بھی آپ سوچ لیجئے مطلب سوسائٹی کے اندر پلیٹ میں رکھ کے کبھی کسی نے کچھ نہیں دیا مجھے یاد ہے دوہزار دو والی اسمبلی میں ہمیں سوڈیش بھی کہا گیا ہمیں خراتی سیٹوں پہ آنے والی عورتیں بھی کہا گیا مطلب یہ ایک مائنسٹ ہے شاید جو لیکن خاجہ آصف صاحب کی جہان تک بات ہے ان کا ایک میں اس پر جسٹیفیکیشن میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ معذرت کر چکے ہیں لیکن شیری مزاہری صاحبہ جو بار بار ایٹ ایٹ اور ٹیچ مطلب وہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس پر رییکشن ہوا نہ ہوتا تو بہتر ہوتا یہ نہیں ہونا چاہیے میرا سوال ہے قانون یہ ٹھیک ہے یہ بات قانون سازی آپ لوگ کیسے کریں گے آپ لوگ تو کرنا چاہتے ہیں نا خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور شاید آپ کریں بھی اور وہ جو ایک غیرت کے نام پہ قتل کے حوالے سے جو ناقابل زمانت مافی اور جس کی زمانت نہ ہو سکے وہ ایک تجویز دی گئی تھی نا جو سینٹ سے اپروف بھی ہو گئی پاس ہو گئی پھر اسے قومی اسیمبلی میں بیجا گیا اس پر بحث کیوں نہیں ہو سکی اب تک آپ کے خیال میں جی یقیناً اس پہ سب کو پتا ہے اس لینڈنگ کمیٹی کے اندر اکاوا ہے اس میں ہمارے جو کچھ ریلیجیس پارٹیز کے جو مہمبران ہیں ان کی ریزرویشنز ہیں اور مجھے تکلیف اور افسوس یہ ہوتا ہے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب عورت کی بات کرتے ہیں مذہب کو بیچ میں کیوں لے آتے ہیں مطلب عورت اگر پڑے عورت اگر جلتی رہے عورت کو آنر کے نام پہ قتل کیا جائے تب اسلام سیٹسفائیڈ ہوتا ہے مطلب میں نہیں مانتی کہ یہ میرے مذہب میں جتنی عزت و تقریح مجھے لی ہے ایک عورت کو اعتراض ہے کہیں نہیں ملی تو یہ غلط انٹرپٹیشن یہ غلط انٹرپٹیشن اسلام کے کیوں کرتے ہیں دیکھیں میرا صرف ایک سوال ہے میرا بھی ایک سوال لے لیجئے مجھے یہ بتائیے سعودی عرب انڈونیشیا ٹرکی یہ بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں کیا وہاں یہ سب ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے آپ افغانستان کیوں منانا چاہتے ہیں پاکستان کو ذرا ان کے سوال کا بھی جواب دے دیجئے گا اور بات یہ ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں چار لڑکیوں کو یہاں پر زندہ جلایا گیا ہے جن کو جلایا گیا نا وہ لڑکیاں بھی مسلمان تھیں اور جنہوں نے جلایا وہ بھی مسلمان تھے اب کسی بھی غیر اسلامی بات پر سڑکوں پر آ کر غم و غصے کا اظہار کرنے والی قوم ہمارے علماء خاموش کیوں ہیں کیا یہ مسئلہ نہیں ہے یا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ خواتین کو لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن میرا خیال میں کسی بھی معاشرے میں نہمواری ہوتی ہے اور اس جرم کو جرم کی نگاہ سے دیکھ لیا جائے تو اس کو ختم کرنے بھی بہت آسان ہوتا ہے مشکل تب آتی ہے کہ اس کے اندر آپ دائیں اور بائیں کو ملا لیتے ہیں کوئی اُو چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میں ایک مثال کورٹ کروں گا کہ پولیو کی بات ہے پولیو کو سب لوگ ہمائید کر دیں لیکن جب شکیل افریری کا کیس آیا کہ وہ پولیو کے نام پر کوئی جاسوسی کر دائے تو پولیو مشکلات آگئی ہے یہی معاملہ ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں نہ ہمارے موجود ہیں ایک ہماری تحذیب ہے اور ایک ہمارا مذہب ہے مذہب خاتون کو بہت زیادہ احترام دیتا ہے اور ہمارے تحذیب میں کمزوریاں موجود ہیں یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ مذہبی لوگوں پر اور مذہب پر وہ کمزوری ڈال دی جاتے ہیں جو تحذیب کی ہے میں مانتا ہوں یہ بہت باری کیا ہمارے ہاں تحذیب کو مذہب کا نام دے کر پیش کیا جا رہا ہے یہ باری قسم کا اس کا فرق ہے کوئی بہت زیادہ ہوشیار لوگ اور بہت پڑے لکھے لوگ بیٹھیں اور دونوں کی فیرستوں کو الگ الگ کریں یہ فیرست الگ یہ الگ ہے لیکن ہوا نہیں ہے آج تک مذہب نے غلطی نہیں کی غلطی تو کی ہے تحذیب نے اور یہاں تحذیب اور مذہب کو خلق مل کر کے مذہب کو بدنام کر دی جاتا ہے مذہبی لوگوں کو درمیہ میں آنا پڑتا ہے آپ نے تحذیب کی بات کی لیکن مجھے یہ تو بتائیے چلے مذہب نہیں کون سا معاشرہ کون سی تحذیب اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے قانون ہاتھ میں لے لو اور قتل کر دو یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں کسی جنگل میں رہ رہے ہیں نہیں دیکھو نا جب آپ تحذیب کی بات کرے تو اس کا تو میں نمائندہ نہیں ہوں نا اسے کوئی دفاع کرتے ہیں تو اسی لئے آپ نے اس پر دالتے ہیں نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ تحذیب کو بالکل آپ فوکس کرو اور اس کو بتاؤ کہ اس کی غلط یہ ہے اس کو ٹھیک کرو ہلکی پھرکی مار پیر مذہبی رہنما کہہ رہے ہیں ہلکا تشدد بھاری تشدد کون ڈیسائیڈ کرے گا ہلکا ہوا بھاری ہوا مولوی وہاں بیٹھا ہوگا نہیں خیر وہ اس کا تو ایک مطلب ہے نا کہ باپ اور بیٹے کے لئے تعلق ہے نا تو باپ کو یہ اختیار تو حاصل ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ اوہ وارہ نہ ہو نا اور اگر اگر خابل اپنی بیوی سے پوچھ دے کہ اوہ وارہ گردی نہیں کرو تو یہ ہمارے مشرقی روایت کے این مطابق ہے اس کو آپ احلال کے تشدد کہیں یا کہہ دیں تشدد کا اورمانہ ہوتا ہے اور پوچھنے کا اورمانہ ہوتا ہے آپ نے خاندانی سربارہ ہی دینی ہوگی بڑی آپ نے اچھی بات کی ساری بات آپ نے مرد کے فیور کی کر دی کہ بیوی اس طرح کے سوالات اپنے شوہر سے کر سکتی ہے اس سے آوارگی کا پوچھ سکتی ہے وہ بھی پوچھ سکتی ہے وہ بھی پوچھ سکتا ہے نا پوچھے گی تو پھر پٹے گی نا باز وقت تو خواتین اتنی تکر تاقدر ہوتی ہے کہ مرد کے لیے تحریک چلا رہی پڑتی ہے باز وقت یعنی جن زمان اکثر وقت ہوتا ہے وہ مرد ایسا ہوتا ہے کہ خاتون بھی مظلوم ہے اس معاشرے میں شوہر بھی مظلوم ہے بعض واقعات فوکس ہو جاتے ہیں بعض فوکس نہیں ہوتے ہیں میں دونوں مظلوموں کے حق میں بات کرتا ہوں میں کہتے ہیں ظلم کے خلاف بات کرنی چاہیے ایک ہے انسان اور ایک ہے اس کے اندر جو جرم ہے آپ مجرم کو جرم کو ہٹا کر بات کریں اور مرد جو ہے وہ قابل نفرت ہے ان دونوں کو خلق ملکہ سے معاشرے میں بگاڑا جاتے ہیں اس وقت پارلمنٹ سے پاس ہو گئی ہے جہاں جی ایو آئی ایف نے ووٹ دیا سینٹ کے اندر تو وہ اس کو آپ قومی اسمبلی میں اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں جہاں پہ یہ غیرت کے نام پہ قتل کو ناقابل معافی جن قرار دینے کی بات ہو رہی ہے غیرت کے نام پر قتل تو ہمارا ایشو ہے سینٹ کے نام پر قتل واسفرہ کروکاری اور اب بھی ہمارے ارکان اسی پر کام کرتے ہیں اور ابھی اسلامی اندر کی بات کرتے ہیں سینٹ میں یہی آیا ہے غیرت کے نام پر قتل تم اتنی زیادہ مضمت کرتے ہیں آپ ایک قدم بات کریں ابھی عزمہ نے کہا کہ آپ لوگ مخالفت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لئے سے قومی اسمبلی میں اس پر بیعت نہیں ہو سکی پارلیمنٹ نے اندر کی بات کر رہی کہ ابھی اس کا جواب تو نہیں دے سکتا لیکن غیرت کے نام پر قدر میں لکھ کر دیتا ہوں کہ دس قدر میں ان سال آپ سے آگے بڑھیں گے آجا جبران ناصر آپ یہ دیکھئے کہ گزشتہ دو سالوں کے اندر میں آپ کو موقع دیتی ہوں گزشتہ دو سالوں کے اندر تقریباً کوئی سو سے زائد خواتین ہیں جنہیں جلایا جا چکا ہے ہزار سے زائد خواتین جنہیں غیرت کے نام پر قتل کیا جا چکا ہے تو کہ ہمارے یہاں یہ صرف جو افراد ہیں ان کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے یا پورے معاشرے کو ضرورت ہے دیکھیں بات کرتے ہیں اس شو کے اوپر میرے خال میں نہ تو ہم بات کریں کہ کوئی نون لیگ کا یا کوئی پی ٹی آئی کا ہے نہ ہم بات کریں کہ مسلمان ہے غیر مسلمان ہے یہ صرف اور صرف مرد اور عورت کا ہے حصہ اور جہاں یہ بات یہ ایکسکیوز دے دیا جاتا ہے کہ جی تہذیب کی بات ہے اس کو مذہب کا لعبادہ وڑایا جا رہا ہے تو وہاں جو ہمارے علماء اکرام ہیں اور جید علماء اکرام ہیں ان کو پھر مذہب کے اوپر چیز واضح کرنی چاہیے میں ایک ایک ایگزیمپل دوں گا ابھی تقریباً دوہ دار پندرہ میں پانسو کے قریب آنر کلنگز ہوئیں دوہ دار چودہ میں چار سو ستتر اور دوہ دار تیرہ میں چار سو چھپن ڈرون اٹیک اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے میرے ملکی سورینٹی کے خلاف ہے میں بالکل اس چیز کے مضمت کرتا ہوں مگر ڈرون اٹیک ہوتا ہے ایک طالبان کمانڈر مارا جاتا ہے اس ملک میں بہت ساری جماعتیں جو مذہب کے نام پہ بیروگار ہوتے ہیں وہ غیبانے نماز جنازہ پڑھتی ہیں آج تک کسی آنر کلنگ میں جلائے جانے والی عورت کا غیبانے نماز جنازہ پڑھایا گیا کہیں ایک ایسا شو آف یونٹی کیا گیا میں نہیں جاتا کہ ممتاز خاضری کیلئے کتنے لوگ باہر نکالاتے ہیں اور ایشوز پہ کتنے لوگ باہر نکالاتے ہیں اور ہم پھر بھول جاتے ہیں کیا تہذیب ہے کیا سیاست ہے کیا مذہب ہے مگر یہاں پہ پھر بات کر دی کہ تہذیب میں خامیاں ہیں جب آپ کی اسلامی نظریتی کاؤنسل کہتی ہے کہ دی ای نے پرائیمری ایویڈنس نہیں ہے چار گواہ لے کے آئیے تو گواہ بننے کے لئے تو آپ کو صادق اور امین ہونا ہے وہ کون سے صادق اور امین تھے جو پہلے عورت کا ریپ ہوتے دیکھتے ہیں پھر کوٹ میں کھڑے ہوکے بولیں گے کہاں جی ہم نہیں ہوتا دیکھا تھا انہی میں سے کسی کو انسان کو جو بے شک مذہب کا سکالر ہو کل کو لیوری ٹرانسمنٹ کرانا ہوگا تو وہ ڈی ای نے کے پر ہی ریلائی کر ہوگا جگہ جگہ میڈیکل رپورٹ لے جانے کے لئے مگر کسی عورت کو اپنا ریپ پروف کرنا ہو تو نہیں ڈی ای نے پرائیمی ای ویڈنس نہیں آسکتا ایک بات بتائیں کہ آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ یہ ویسے ایسا ہی کیوں دیکھا گیا ہے کہ غیرت کے نام پر یہ خواتین کو ہی کیوں قتل کیا جاتا ہے خواتین ہی کیوں قتل ہوتی ہیں کبھی ایسی آپ نے خبریں دیکھی ہیں کہ غیرت کے نام پر کسی بہن نے بھائی کو نشانہ بنایا ہو کسی بیوی نے شہر کو یا ماں باپ نے بیٹے کو یہ جو غیرت ہے یہ صرف کیا مردوں کی نیراس ہے یا پورے معاشرے کی ہے دیکھئے خواتین کی جنس کو ہم نے اپنی عزت بنا لیا خواتین کے جسم کو ہم نے اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیا خواتین کا ڈبٹا سر پہ ہے کے کندے پہ ہے وہ بھاپر بھائی کی عزت بنی ہوئی ہے عورت کو ٹیکنیکلی ہمارے معاشرے میں سے دیکھا جاتا ہے اس کو اپنے جسم کے اپنے اعتبار سے فیصلے کرنے کا ہم نے حق ہی نہیں دیا اور وہ ہم نے اس سے لے کے رکھا ہوا ہے اور اس وقت اگر آپ انٹرنیشنی دیکھیں گے دو ہزار یہ جو لاس وولڈ اکنومک فورم آئے دو ہزار چودہ کا آپ کی جو جنڈر گلوبل جنڈر گیپ ریپورٹ آئی ہے پاکستان کو سیکنڈ لوئسٹ رینک کیا گیا ہے جنڈر ایکوائلٹی میں یہ اس ملک میں ہے جہاں تینتیس ہیستد عورتیں ہیں پارلیمان میں یہ اس ملک میں جہاں ماشاءاللہ فورس ماریجز سے خلاف لاؤ ہے ایسٹ وکٹمز کے لیے لاؤ ہے بہت سارے اچھے چھے کانون آئے ہیں مگر یہ خواجہ آصف یا عابد شیر علی یا باقی اور پارلیمان یا باقی اور جو گفتگو ہوتی ہے ہم نے اس کو رویے میں نہیں تبدیل ہونے دیا اور لاؤز آپ بناتے چلے جائیں گے جب تک آپ اس کو ایکشن امکلیمنٹ کر کے نہیں دکھیں گے ابھی گفتگو میں بار بار کہ عورت کو مارا پیٹا کیسے جائے اتنا تشدد کیا جائے کہ ہڈی نہ ٹوٹے سر کیا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہی ہے اس وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھئے میرا خیال ہے پہلے میں ایک بات کی وضاعت کروں گا میں اس وقت اسلامی نظر جاتی کونسل کا ممبر نہیں ہوں اس لیے میں جو بات کروں گا ایک آزاد فرد کی حصیت سے بات کروں گا جو میری اپنی رائے ہے اور میرا اپنا فہم ہے دین کے حوال سے میں آپ سے پھر بھی سوال اس لیے کروں گی کیونکہ آپ اس کی سوچ کو جانتے ہیں آپ رہے ہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے پروگرام سمیت میں کئی پروگراموں میں واضح طور پر یہ بات کر چکا ہوں کہ اسلامی نظر جاتی کونسل ایک آئینی اور قانونی ادارہ ہے لیکن ایک پپٹ کے طور پر جو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسلامی نظر جاتی کونسل کے اب تک کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان پر ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے آج تک سب سے بڑی رکاوٹ خود ریاست اور ریاست کے ادارے ہیں لہٰذا اس کے عہدے بھی جب دیے جاتے ہیں تو سیاسی رشوت کے طور پر دیے جاتے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے کہ ریاست نے اسلامی نظر جاتی کونسل کو کس حد تک اختیار دیا ہے ہاں جھگڑے کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مجھے بات مکمل کرنے نے جھگڑے کا پروپیگنڈے کا ذریعہ ضرور ہے اسلامی نظر جاتی کونسل لیکن ایک مؤثر قانونی اور آئینی ادارے کی حیثیت سے جو اس کا مقام ہونا چاہیے تھا جو اس کے ممبرز ہونے چاہیے تھے جو اس کا ممبر بھی صدر منتخب کرتا ہے وزیراعظم منتخب کرتا ہے تو جب صدر اور وزیراعظم منتخب کرتے ہیں تو پھر ایسے افراد کو منتخب کرنا چاہیے جو اس کے اہل ہو لہٰذا یہ سارا جاتا ہے ریاست کے خاتے میں پہلی بات دوسری بات یہ ہے دیکھیں ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سوال کرنا چاہ رہی ہوں پہلے پھر آپ یہ دوسرا پوائنٹ رکھ دی جائے گا سر دیکھیں 1973 کے آئین کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی مملکت ہے اور کوئی غیر اسلامی قانون کی یہاں پہ گنجائش ہی نہیں ہے اور 1973 کا جو آئین ہے اس میں تمام مقاطب فکر کا اتفاق بھی ہے آپ نے بھی اتنی بات کی اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے سر یہ ہے کیوں پھر اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے پھر یہ کس مرض کی دوا ہے جب آپ نے اتنی ہزاروں تجاویز دیوں پارلمنٹ اس پر نظر سانیہ نہیں کرتی یہ بھٹو کے دور میں جب تحریک چلی کہ پاکستان کے اندر قانون اور آئین کو اسلامائز کرنا چاہیے تو اس کے نتیجے میں ایک ادارہ آئینی طور پر وجود میں آیا جس کو آپ اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں تاکہ آپ کے آئین اور قانون کو اسلام سے مطابقت دی جا سکے اور کوئی تضاد نہ ہو جب آپ کے دستور کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا تو بات یہاں پر ختم ہو گئی اب جو ہے اسمبلی میں آپ پانچ ہزار بندے بٹھا دیں اگر ان کی ذہنیت وہی ہو جو آج کی اسمبلیوں میں موجود افراد کی ہے جن کو اتنا شعور نہیں آیا کہ عورت کے حوالے سے کس طرح سے بات کرنی شایئے مرد کے حوالے سے کس طرح سے بات کرنی شایئے بلا استثناء اس میں کوئی آپ نے خود مثالیں دے دی ہیں تو پھر ان سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ اسلام کی روح کے مطابق قانون سالی کر سکے لیکن ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل سے توقع رکھی اس نے اسلام اور مذہب کو کتنا علاق کیا اسلامی نظریاتی کونسل میں ایسے ایسے افراد آتے رہے ہیں تاریخ میں گزشتہ تاریخ میں جن کو اسلام کے علف کا پتہ ہے نبے کا پتہ ہے جب آپ میں پھر کہہ رہا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کو سیاسی رشوت کے طور پر آپ سید دیں گے تو پھر وہاں سے آپ کو توقع نہیں ہونی چاہیے قورم موجود ہے آپ چیلنج کریں انس کو کون چیلنج کریں پھر ریاست کیوں اس حوالے سے سنجیدہ قدم نہیں اٹھاتی کیوں اس حوالے سے حقیقی ممانوں میں ایسے افراد کو نہیں لاتی جو اس سید کے اہل ہوں کیوں اس کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ جو اب تک بات ہوئی ہے میں اس میں ایک بات کی وضاحت چاہتا ہوں پاکستان ایک مسلمانوں کا معاشرہ ضرور ہے لیکن اسلامی اقدار اور کلچر اس وقت یہاں پر اپنی اچکیاں لے رہا ہے ایک ایسا معاشرہ ہے جس کا جتنا زور اور جس میں جتنی طاقت ہے وہ اسلام کے نام کو ایکسپرائیٹ کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا اس معاملے میں سیاستدان بھی پوری طرح سے شامل ہیں اور اہل مذہب بھی پوری طرح سے شامل ہیں اہل مذہب میں صرف علماء نہیں آتے ہیں سب شامل ہیں پارس بھی شامل ہیں سب سب میڈیا بھی شامل ہیں میڈیا نے کہا اسلام کو ایک کھلونا نہیں بڑھایا ہوں اگر تو بات غلط ہے تو آپ اسے غلط کہہ سکتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنا اپنا کردار ادا کرے اس میں ایک بات جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے حوالے سے ابھی ہو رہی ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اس نے اپنی فادیت ثابت کرنے میں یہ کس حد تک کامیاب رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنی تجاویز دیا اتنا کام کیا تجاویز پر تجاویز دیتے رہے ہیں اور کانی اسیمڈی کیوں نہیں اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوتے دیکھئے پارس یہ تو بڑا لمبا مطلب ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے تجاویز دی اور وہ کتنی کتنی خوفناک تجاویز دی پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلامی کی ایڈیاری جی کاؤنسل ایک ایڈوائزری باڈی ہے اور اس کی کوئی بھی ریکمینڈیشن اس کی حیثیت کیا ہے وہ اس کو کیسے لیتی ہے میں بات پوری کرلوں یہ بھی تھوڑا سا اخلاقیات کا مزارہ میری رائے ذاتی طور پر بلکل یہی ہے میری ذاتی طور پر بلکل یہی رائے ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے مجھے یہاں بڑا اختلاف ہے دونوں میرے محترم بزرگوار سے کہ آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب خدا تالہ کہتا ہے میں شہرک کے قریب ہوں جب یہ خدا تالہ کا اور بندے کا اپس کا معاملہ ہے وہ کتنا بڑا مسلمان ہے اور کتنا بڑا کافر ہے جس نے صرف داڑی رکھ لی ہے یہ جو مذہب کے نام پر پیسے لے رہا ہے یہ سیاست کر رہا ہے صرف اس کو اسلام کا پیروکار سمجھتے ہیں یہ صرف اس کو اسلام کا ٹھیکہ دیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں خود ایک مسلمان رہو رہا ہوں میں کلپا پڑتی ہوں مجھے بھی مذہب کا اتنا ادراک ہے یہ سیاسی رشوت کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کی افادیت نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہے تو یہ بتائیے اس کے اوپر وسائل کیوں خرج کیے جا رہے ہیں اور وہ بھی پاکستان مسلم لیگ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں اس سے تو یہی مطلب ہے نا کہ آپ نے واقعی پھر آپ دن سے سیاسی فائدے دے رہے ہیں آپ دن کو دینا چاہتے ہیں اس سے ختم کر دیں اس کو پھر نہیں دیکھئے دیکھئے پارس اب ابھی تک صرف اچھی بات یہ ہے کہ آج تک کبھی آج سے پہلے مطلب ان دو تین سال سے پہلے آئیڈیالوجی کاؤنسل کے بارے میں اس طرح کی بحث نہیں ہوئی مطلب اسی طرح کبھی کسی نے ان کو ان کی پرفارمنس کو نہیں دیکھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اتنے سالوں سے بیٹھ کے اچھی بات یہ ہے کہ اب ہم دسکشن کر رہے ہیں اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی مطلب اس ادارے کا فائدہ کیا ہے کیا اس ادارے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھئے ان کا کام ہے کہ قانون اور سنت کے خلاف اگر کوئی قانون بنتا ہے اس کے اوپر بات کریں دیکھئے جو ہمارا پنجاب کا بل تھا ہم ہزار ہاں ان کے ساتھ میٹنگز کر چکے وہ کہتے ہیں آپ نے نہیں پیش کیا آپ نے مشاورت ہی نہیں کی سب کچھ کرتے کہ باہر آگ گئے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے پاس نہیں نہیں یہاں سے نہیں یہ امیر حیدی صاحب نے میرے بات کی تھی ہے بلکل دیکھیں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے جو فیصلے ہوتے ہیں میں بات کمپلیٹ کر لوں وہ تب ہوتے ہیں میں بات کمپلیٹ کر لوں آپ نے سوال مجھ سے کیا ہے تو مجھ سے سوال کا جواب تو لے لیجئے جی شکریہ گزارش یہ ہے کہ جو ہم نے بل پاس کیا ہم نے ایک جو ہمیں ہم سمجھتے ہیں پارلیمنٹیرینز میں دوبارہ کہوں گی ہم تمام پارلیمنٹیرینز مسلمان ہیں ہمیں بھی اسلام کا اتنا ادراک ہے ہم کسی کو اسلام کا مور قرنندہ نہیں سمجھتے ہم نے وہ بل پاس کیا انہوں نے کہا جی قرون اور آئین اور قرآن کے خلاف ہے ہم نے کہا جی ہمیں بیٹھ جاتے ہیں ہمیں فرما دیجئے کہاں کہاں اسلام کے خلاف ہے وہ دو قومی نظریہ کے خلاف بھی کہہ دیا بغیر پڑے شرانی صاحب آن ریکارڈ وجودہ نے کہا میں نے پڑا نہیں لیکن یہ دو قومی نظریہ کے بھی خلاف ہے اب دیکھیں نا جہاں یہ آپ کی جورس پروڈنس یہاں تک آپ کی جاتی ہے کہ ایک عورت کو آپ پروٹیکشن دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے عورت غیرت نام پہ مر رہی ہے عورت پہ تضاہ بھی پھیکا جا رہا ہے میں ان کی جو بات ہے مجھے ایک بات کا جواب دینے دیں جو انہوں نے کہا بڑی اہم بات کی انہوں نے انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ گزشتہ تین ساتھ سے یہ مسائل اس سے پہلے اسلامی نظریہ کی کونسل کے فیصلے اس طرح کے نہیں ہوتے تھے تو اس کا جرم بھی اگر ثابت ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی حکومت پر ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں ایسے افراد کا انتخاب کیا جو اس طرح کی صورتحال کا شکار کریں گزشتہ تین دہائیوں سے ایسی صورتحال کیوں نہیں پیدا ہوئی آج کیوں پیدا ہوئی اسلام کا امسل کا سارا فوکس لگتا ہے خواتین اور لڑکیوں کے حوالے سے تداویز دینے پہ ہی ہے اور کوئی مسائل ہیں مہنگائی ہیں غیر اسلامی رسولات ہیں خود ہے اس کے پارے ایسی تداویز دیا کریں اس پہ بھی تو اتنا فوکس کیا کریں پاکستان ایک آزاد معاشرہ ہے آپ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے جی پلیز مفتی صاحب ایک تو آج کل مولانا مہت خان شیرانی صاحب اس کے چیئرمین ہیں یہ ان کو کریٹس جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو کھول کر رکھ دیا اس سے پہلے یہ سیغہ راز میں تھا اسلامی نظریاتی کونسل کا آپ نے بھی سوال کیا اس کو نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا کیوں ہے اس کی افادیت ہی نہیں ہے تو ایک آئین کی آرٹیکل ہے ٹو ٹو سیور جو یہ بتاتا ہے کہ ملک میں موجود جتنے بھی قوانین ہوں گے اس کو اسلامی بنایا جائے گا اور نئے بننے والے قوانین اسلام کے مطابق ہوں گے جب آپ یہ کہتے ہیں تو اسلامی کیا ہے اور انسلامی کیا کیا سوال تو اٹھے گا پھر ہماری اور ہی بدبختیاں ہم سنی بھی ہیں ہم شیعہ بھی ہیں ہم مقلد بھی ہیں ہم غیر مقلد بھی ہیں یہ ہماری بدبختیاں ہیں کمزوری ہیں ہم دیوبندی ہیں ہم بریلی ہیں اہلہ دیس ہیں اب ایک مقتب ہے فکر اگر اس کو فوکس کرتا ہے تو اور غلی قابل قبول نہیں تو ایک ایسے آئینی ادارے کی ضرورتی جسے تمام لوگ مل کر اس کا حل دے دیں اب جب آپ کانونسازی کریں گے سینٹ میں قومی سمیلی میں صبحی سمیلی میں تو یہ سوال توٹے گا کہ یہ اسلامی ہے غیر اسلامی اس سوال کو حل کرنے کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے اور اس کی افاجیت صرف اسلامی نجلی پر عدالتیں موجود ہیں اس کے لیے نہیں عدالت اس کا موسکہ یہ میٹر نہیں ہے اور تمام یہ میٹر نہیں ہے یہ میڈیٹ اسی کا اگر آپ کسی ڈاکٹر کو امارت بنانے کا ٹھیکہ دے دیں تو پھر امارت میں بیڑا غرب ہو جاتا ہے عدالت کا کام ہے قانون سازی لیکن کیا شریعت سے عدالتیں بھی تو موجود ہیں کیا شریعی عدالتیں شریعی عدالتوں میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں آئین نے بتایا کہ اسلامی اور غیر اسلامی کی بیت صرف اسلامی نجلی قوصل کرے گی یعنی آپ کے فارم نے پاس کر دی ان کا بل ہے اور انہیں کہہ دی یہ ان اسلام ہے کہ تو اس پر شریعی عدالتوں میں جو جھر بیٹھے اس لیے افادیت ہے پارس بہت زیادہ افادیت جب تک قانون سازی ہوگی اس کے افادیت ہوگی دیکھیں قومی اسمبلی میں جتنا گند ہوتا ہے کیا اس کے نتیجے میں آپ نے کبھی ایک دفعہ کہا کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دو آپ کہتے ہیں افراد کو تبیل کرو افراد کو تبیل کر دو اچھے لوگوں کو لے آؤ اس کے لیے ملیٹری آکے اپنا زور لگا دیتی یہ غلط باتы دیکھیں شاید یہ دونوں مسئل دسگری کریں گے پاکستان ستر 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 ساتھ ستر ساتھ سے چل رہا ہے ٹھیک ہے اسلام نحرار جی کانسو تیس پی دہائیوں سے آگئی اور شرانی صاحب نے کھول کے نہیں رکھا میڈیا نے کھول کے رکھا کہ بتایا کہ کیا باتیں ہاں پر ہوتی ہیں کلیلی صحیح نہیں چل رہا کلیلی مسائل ہیں صرف دو ہزار آٹھ سے لے کے دو دار تیرہ تک جو ہیں وہ دس ہزار سے زیادہ ریپ کیس پاکستان کے اندر ہوئے ہیں مگر ہم ویسٹ کو اقالی دیں گے کہ دیکھوں ہاں پہ فہاشیت اور رانیت اور رانیت کتنی ہم یہاں پر آنے دیکھیں گے صحیح معینوں کے اندر ہونا یہی چاہی ہے کہ جورسپرودنس جو ہے وہ اسلامی کو یا غیر اسلامی کو ایک اکیڈیمک سبجیکٹ ہے بلکل اکیڈیمک سبجیکٹ ہے کسی کو رضو بللہ وہی تو نہیں آ رہی ہے نا کوئی اور پیغمبر تو نہیں آ رہا ہے آپ کتاب پڑھ کے ہی سیکھ رہے ہیں ایک بقاعدہ جوڈیشل کوس انڈیڈیوز کرایا جا سکتا ہے اسلامی جورسپرودنس کا عام وکیل بھی اسلامی لوگ پڑھتا اس کو پریکٹس کرتا ہے فیملی وی انہیرڈنس لوگ ہو فیڈل شیلیت کوٹ کی ایک بینچ آرڈی بنی بھی ہے اسی طرح اگر کوٹس کے ذریعے ایک ڈپارٹمنٹ منا دیا جائے جہاں جہاں آپ امتحان لے کے کالیفائر کریں چونکہ جتنے بھی مدارس کے بورڈ ہیں پانچوں کے پانچوں بورڈ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کا اپنا نساب ہے ان کی اپنی آرڈٹنگ ہے ان کی اپنی کاؤنٹنگ ہے یہ اپنی ڈگری سٹیفیکیشن دیتے ہیں گورنمنٹ کنٹرول میں یہ نہیں آتے ہیں ایسی بھی بطریقہ یہ ہوگا کہ اگر اگر اسی لیے اگر آپ جائے اس کے کہ آپ ویسے لوگوں کو سیاسی پارڈیوں سے ویسے اگر آپ لوگوں کو سیاسی پارڈیوں سے لیکھیں دیں آنی آپ فرد دیکھ لیجیے اگر آپ واقعی میں تھوڑا اسی میں چلی جائی تو مشرف صاحب کے دوران میں کہ میں بڑا کوئی فین ہوئی یا کوئی مگر ان کے دوران جب اسلامی نظریتی کاؤنسل تھی جو اس وقت حقوق نظمہ پر لائے تھا جس کی بڑی مضمت کیتی شدید طور پر ایم اے میں نے اس وقت کی اسلامی نظریتی کاؤنسل نے اس کو سپورٹ کیا تھا اس حدود بالکل سپورٹ کیا تھا آج بلکل برخت اطلاع بات ہو رہی ہے تو واقعی میں یہ سیاسی رشوت ہی نظر آتی ہے اسی لیے ایک جوڈیشل پر طریقہ ہو جائے لوگ امتحان دیکھیں ہیں پر طریقے سے جائیں ہم نے کافی بات کیے میں بریک لے لو بریک کے بعد پر دوبارہ آئیں گے وہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں بریک کے بعد پر دیجئے گا جب آپ بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا نیو سپیٹ مفتی کفایت اللہ صاحب بریک سے پہلے جو سوال تھا ذرا اسی کا جواب دے دے کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات ہے یا پھر یہ اس کو بنیاد بنا کر علماء پر اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے خلاف صرف بات کی جاری ہے تو حل بھی دینا ہے نا پھر اگر مسئلہ ہے تو میں تو اس کو مان لیتا ہوں مانتا ہوں کہ مسئلہ ہے یعنی خواتین پر ظلم ہوتا ہے پھر حل کیا ہے اس کا حل بھی آپ لوگوں نے نکال رہا ہے ایک شارٹ ٹم کا حل ہے اور ایک لانگ ٹم کا لانگ ٹم کا حل تو یہ ہے کہ آپ پوری معاشرے کو شور اور آگئی دیں ان کو علم دے دیں ان کو تعلیم دے دیں ان کو بتائیں تازیب بتائیں جزا اور سزا کا بتائیں پھر علماء اپنا کردہ عطا کریں ریاست اپنا کردہ عطا کریں میڈی اپنا کریں ایک کمپین کی طرح اس کو چلائیں تو مجھے امید ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن سزا دینے کی بات آتی ہے تو پھر آپ مخالفت کر لیتے ہیں جو مخالفت ہے وہ یہاں ہیں پاریس کہ آپ نے کہاں سے محقص اٹھایا ہے ہمارے باس قرآن سنت میں اس کا حل موجود ہے کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف یہی بات ہے اگر آپ انہی باتوں کو مان لیتے ہیں جو ہماری درخواست کے مطابق ہیں تو مثلاً مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور شور بھی نہیں ہوگا میں ایک اور بات بہت بدکسمتی سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہم کچھ انجیوز ہیں انٹرنیشنل قسم کے انہوں نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے اور وہ چانتے ہیں کہ اپنے پیسوں کو جائز بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے وہ اس کو ایشو کھڑا کر دیتے ہیں تو یوں ہمارا وقت ذہا ہے اچھا ایک بات تو بتائیے کہ ہمارے ہاں پہ کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جو ہمارے روایتی مذہبی حلقے ہیں وہ عورت کو مرد کے برابر انسان سمجھنے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ اس کو دوسرے درجے کی انسان سمجھتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہے نا کہ جب آپ اس کی ری فارم کرتے ہو اسلام میں جاتے ہو جا کے مذہب کو ٹچ کر لیتے ہو تو وہاں جا کے دوسرے کمرے میں کچھ شور آ جاتے ہیں پہلے کمرے میں نہیں یادا پہلے کمرہ یہ ہے کہ واقعی ظلم ختم ہونا چاہیے لیکن ظلم ختم ہونے کے لیے برابر سمجھنا چاہیے بلکل ہے برابر اتنی بات ہے کہ جب آئیلی نظام ہوگا اس میں آپ نے ایک ذمہ دار بنانا ہوگا وہ ذمہ دار مرد ہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِ النَّدَرَجَا اَرْرِجَالَقَوْمُونَ اب سرمت راوی کے معاوی محترمہ کے لیے میں اس آیت کو نہیں مانتی اتنے اشتہار پھرانے کیا ضرورت ہے جب اس آیت کو مان کر آپ کا مسئلہ حل ختم ہوتا ہے اور حل ہوتا ہے تو آپ قرآن مجید کا کیوں انکار کرتی ہے اسلامی معاشرے میں بگاڑ کو میدا کر دی بلکل ٹھیک ہے ایک بازرہ جبران صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ سال پہلے ابھی کی بات ہے تھوڑا ہی ٹائم گزرا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بلوجستان میں تشدد کے بعد چار یا پانچ خواتین کو زندہ دفن کیا گیا اس وقت کے جو وزیرعالہ تھے ان کے بھائی رئیسانی صاحب اور ایک سینیٹر زہری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کے معاملات میں نہ بولیں یہ ہماری روایات ہیں تو یہ ونی اور سوارہ اور یہ جو کاروکاری ہے تو کیا یہ ہماری روایات ہیں تو ہم ان کو قبول کر لیں کیونکہ یہی سب تو ابھی بھی ہو رہا ہے دیکھیں پھر بات ہم وہی کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ چیز ریلائز کی گلوبلیزیشن کی وجہ سے یا مذہب کو پڑھ کے یا باقی جدید روایت کو دیکھ کے کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں تو یہ مسئلہ صرف میں کہہ رہا تھا کانون پاس کر دینے سے یا آپ کے میرے شوئے بولنے سے کہ عورت مرد برابر نہیں ہوگا آپ بھائی سرد پر نکلیں گے بل بورڈ سے لے کے ٹی وی سے لے کے میڈیا سے لے کے کتاب سے لے کے گھر پر رخصتی کے ٹائم سے لے کے جو بات ہوتی ہے عورت ایک اوبجیکٹ ہے جس کو ایک منجن کی طرح بیچا جاتا ہے شیونگ کریم کی آرڈ میں بھی وہ آ رہی ہے پتاس چیزوں اور میں بھی آ رہی ہے آپ نے عورت کو اوبجیکٹی فائی ہمیشہ کیا ہے بیوٹی کی رفصتی ہو رہی تو ماں کہتی بڑا ایک چپتے سو سکھ اس کو تلقین کی جاری ہے کہ اگر کوئی لگ بگ بھی جائے تو ذرا کر لینا ہے کامپرمائز کرنا پڑتا ہے تو جب یہ کوئی بندہ اونر کیلنگ کرنے جاتا ہے اس بات پہ یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی لہور کے اندر ہشو ہوا کہ انہوں نے جلا دیا یا اس کے علاوہ لہور میں پھر اگلے دن کوٹ لکپت نے گولی مار دی اس بات پہ کہ اس بندی نے کہتے ہیں شادی سے انکار کیا یا جو باسی لڑکی کے ساتھ ہوا مری کے اندر شادی سے انکار گیا اس وقت جب آپ کسی لڑکی کو جلانے جا رہے ہیں یا جب آپ اپنی بیٹی کو مارنے جا رہے ہیں وہ غیرت کا سزلہ آ رہا ہے تو کہیں آپ کے ذہن میں اسلام نہیں بول رہا ہوتا کہ اس کو روکنے والی طاقتیں کہاں ہیں وہ خاموش کیوں ہیں کم سک یہ ظلم آپ غیرت مذہب اور روایات کی چادر میں اس کو آپ چھپانے کی اجازت دیتے رہیں گے ہمیں اپنا سوشل ایکنومک اور پولٹیکل چاروں طریقے سے نیریٹیف چینج کرنا ہوگا ہم ایکنومکس کی بات کریں گے تو ایکول اپرچونیٹی ایکول پی ایکول ٹریننگ اپرچونیٹیز ایڈوکیشن کی بات کریں گے تب ایکول وسائل کی بات کریں گے پولٹیکس کی بات کریں گے تو ریپزنٹیشن ایکول آر ایتھورٹی ایکول انہی صحیح ہے جب تک ہم ہر سطا کے اوپر اور سوشل طریقے سے میڈیے کی طریقے سے جب تک کوئی بات ہے جو انہیں نے کہا کہ ہمیں سویڈیش کیوں کہا گیا تھا پس ایملی کے اندر آپ نے معاشرے میں ان کو اس سے پیزنٹ کیا ہے ہم ہی کرتے ہیں ایک سیکن دیجئے گا میں علامہ امین شہدی سے ایک سوال کرلوں پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں علامہ امین شہدی صاحب یہ دو طرح کے پیرلل سسٹم اس وقت چل رہے ہیں دو طرح کے قوانین ہیں ایک تو ملک کے قوانین اور دوسرے یہ جرگے اور قبائلی قوانین ہیں تو کیا آپ لوگوں نے اس کے خلاف کو بھی سخت آواز اٹھائی ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کام علماء کا ہے یا پارلیمنٹ کا ہے قانون سازی اگر پارلیمنٹ کا کام ہے تو اس کے خلاف پارلیمنٹ میں قانون بننا چاہیے اسلام آیا تھا زمانی جاہلیت کی ان تمام روایات کو دفن کرنے کے لیے اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد یا کسی علاقے کا کوئی سردار اٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ہماری روایات ہیں تو کیا ان کی روایات کو آپ مانیں گے نہ اسلام اس کو مانتا ہے نہ آپ کا جدید معاشرہ اس کو مانتا ہے پارلیمنٹ میں جو آپ کی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہی اس کی مخالفت کرتے ہیں اگر کوئی اس پر سٹیپ لیا جاتا ہے نونلی کی حکومت ہے نا اکثریت ہے نا ان کے پاس اپنی مرضی کے تمام قوانین بنا لیتے ہیں نا یہ تو بنائیں نا اس کے خلاف قوانین کیوں نہیں بناتے ہیں کیوں قبائلی روایات کو اس طرح جو روایات البتہ آپ کی اسلامی ویڈیوز سے اور آپ کی معاشرتی ویڈیوز سے ٹکراتی ہوں ان کو آپ ختم کیوں نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف قابل صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کرتے ہیں یہ کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے جو بھی حکومت آئی ہے کسی نے بھی اس طرح کا قابل نہیں کیا میں آج کی بات کر رہا ہوں آج اس وقت جس کی حکومت ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا اس کے بعد بھی مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوتا رہے گا دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسلام پر ہی نزلہ گرائیں بھئی اسلام پر نزلہ نہ گرائیں آپ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں ریاست کے ذمہ جو کام ہے وہ ریاست انجام دے اگر آج آپ کی پارلیمنٹ میں جو اکثریت ہے وہ بیٹھ کر قانون سازی کرے تو مجھے یقین آئے کہ کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی لیکن ان کی سرداری کا نظام اور ان کی سرمایہ داری کو خطرہ ہے ان کو بھی کچھ کرنا چاہیے آپ کے سامنے برملا کہتا ہوں کہ عورت کو ہاتھ لگانا اس طرح سے کہ اس کے جسم کی رنگت تبدیل ہو جائے جس میں آپ کی یعنی خاتون ہو جائے چھوٹ لگے جس سے اس کے خال کی رنگت تبدیل ہو جائیں یہ دیت کی زمانت چاہتا ہے اس میں دیت چاہیے مجھے تاجب ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو پڑے بغیر حادیث کو پڑے بغیر مفت میں اسلام کو بدمام کرنا چاہتے ہیں اسلام نے عورت کو وہی حقوق دیے ہیں قانون کے قانون کی نظر میں جو مرد کو دیے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ دیجئے عزمہ بخاری صاحبہ جو نہیں نہیں آپ ہی کی طرف میں آ رہی ہوں آپ کو پورا ٹائم دیتی ہوں یہ جب ہم دو پیرللل سسٹمز کی بات کر رہے ہیں تو یہ کسی سے ڈھکے چھوپے نہیں ہیں یہ بتائیے کہ اس کے خلاف سخت سزائیں کب دی جائیں گی کیونکہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے گرفتاریاں ہوتی ہیں لیکن پھر ان کو انصاف نہیں ملتا جب یہ اپنے جرگوں میں بیٹھ کر فیصلے سنا دیتے ہیں انصاف کرتے ہیں تو ان کے لئے فیصلوں میں دیر کیوں ہوتی ہے عزمہ دیکھیں پارس پہلے تو میں ایک اور بات میں نے جو پہلے بھی سوال کیا تھا ہم زیادہ اسلام ہمی پہ جو ہے وہ زیادہ ایسا اترا ہے جس کی امپٹیشن غلط ہو نہیں یہاں کوئی اسلام کو بدنام نہیں کر رہا اسلام کو بدنام وہ لوگ کر رہے ہیں جو اسلام کا نام کا استعمال کرتے ہیں جو ہمیشہ عورت اور مذہب کو اس ملک کے اندر استعمال کیا گیا ہے اپنے اپنے مفاد کے لئے اب دیکھیں نا پارلیمنٹ کو یہ کر دے وہ بھائی جب ہم آپ نے مارے ملک کے اندر تو اب یہ ہی نہیں پتا کہ شلوار کتنی انچی ہونی چاہیے نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ پاندھ کے نماز پڑھتے ہیں مجھے پھر آپ گفتگو کر لیجا بڑے ہمیں میں خوبصورت آپ بات کیجئے آپ آپ بات کیجئے اسمہ آپ متعلقہ بات کا جواب دیں ہم سب کمول کریں مجھے ایک کمیٹی میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا جہاں پہ ہم ارلی چائلڈ مریجز میں بات کر رہے تھے یقین مانی ہے پارس ہر فرقے کا ہر ایک مکتب کی بچیوں کی جو ایج ہے پیوبرٹی کی اس کی اپنی اپنی انٹرپیٹیشن تھی اور ایسی ایسی انٹرپیٹیشن تھی یقین مانی ہے کہ عورت ہوتے میں مجھے پسینہ آ گیا مجھے پسینہ آ گیا کہ مطلب میں کہاں بیٹھی بھی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے جب آپ کہیں کہ ان کے مدرسے ریگولرائز کر دو ان کی آڈٹنگ ریکلو ان کو فنڈ کون کرتا ہے نساب کون سے پڑھائے جاتا ہے سب سے پہلے مذہب خطرے میں آ جاتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کا ایک حل ہے جو میں سمجھتی ہوں جب تک آپ مذہب کو سیاست سے علادہ نہیں کریں گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا نہ کوئی قانون بہتر ہو سکتا ہے نہ معاشرے کے اندر کوئی ریفارم ہو سکتی ہے جب آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ مذہب کو اس کی شیڈ لے لیں بلکل جبران ٹھیک کہتا ہے اس ملک میں عورت ایک کموڈٹی ہے ایک 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 چیز ہے وہ اس کو استعمال کریں اب مجھے یہ سمجھائیے کہ کیا اس ملک میں لڑکے شادی نہیں کرتے پسند کی مجھے کوئی ایک باقیہ بتائیے کہ لڑکا شادی کر کے لے آیا ہو ایک لڑکی کو اس کو کسی نے جلا دیا ہو کوئی نہیں جلا تھا اس کے بعد آج مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ مختی صاحب نے مان لیا ہے کہ عورت پہ تشدد ہوتا ہے آپ کو پتا ہے جب ہم یہ بل لے کیا تھے تب بحث ہی ہے اور توٹر یہ کہا جاتا رہا کہ ہوتا ہی نہیں بھائی ایک بات آذر کرنا چاہتا ہوں وہ اقبال کہتا ہے عثمہ سے گزارش ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اس سیاست کو دین سے آلگ نہ کرو اس کا استعمال اچھا بنا ہمیں نہ چنگیزیت چاہیے اور نہ ہمیں سیاست چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور سیاست میں مذہب کو استعمال بھی نہ کرو عثمہ بخال صاحب بہت شکریہ سب کا پروگرم شکت کرنے کے لیے اپنا اپنے ملک کا خیال رکھئے گا بارے جہاں سے پجازے دیجئے اللہ نگے بار